والیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ مانسٹر ہنٹر اس کہانی کی شروعات میں ہمیں پانی کے ایک بہت بڑے جہاز کو دکھایا جاتا ہے پر یہ جہاز پانی پر نہیں بلکہ ریت پر چل رہا ہوتا ہے دراصل یہ دنیا ہماری دنیا نہیں ہے بلکہ ایک دوسری دنیا ہے اس جہاز کے اوپر بہت سارے یودہ ہے جو سامنے ایک ٹاور پر جا رہے ہیں دراصل یہ ایک ٹاور ہے جہاں سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے یعنی کی اس ٹاور سے اردھ پر جایا جا سکتا ہے اس دنیا میں بہت سارے مانسٹرز بھی رہتے ہیں اور تبھی ریگستان کا ایک مانسٹر ان کے جہاز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس میں ایک ان کا ساتھی وہی ریگستان میں گر جاتا ہے باقی سبھی جہاز لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہی دوسری طرف ہماری دنیا کو دکھایا جاتا ہے یعنی کی اردھ کو جہاں پر ریگستان میں سولجرز کی دو ٹیمز ہوتی ہیں اور یہ دونوں ٹیمز آگے پیچھے ہوتی ہیں اور تبھی ایک ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ ان کی جو ٹیم اے تھی وہ ریگستان میں کہیں گائب ہو چکی ہے اور یہ اپنی ٹیم کو دھونڈنے کے لیے لگاتار آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تبھی انہیں راستے میں بہت بڑے بڑے پتھر دکھتے ہیں جن میں بہت پرانی شیلی میں کچھ لکھا ہوتا ہے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا اور جب یہ کچھ اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک بہت بڑا توفان انہی کی طرف چلا رہا ہے یہ سب کے سب گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یہ توفان بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ان کی جو کیپٹن ہے اس کا نام نیٹلی ہوتا ہے اب یہ سب کے سب توفان کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں توفان اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ان کی گاریوں کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اور جب توفان شانت ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی دوسری دنیا میں آ چکے ہیں جہاں انہیں اپنی ٹیم اے بھی مل جاتی ہے جن سب کو کسی نے یہاں پر مار دیا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے کے کوئی بھی نشان نہیں ہوتے صرف گولیاں چلی ہوتی ہے انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ابھی اپنی گاریوں میں یہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی وہ وارئیر جو کہانی کی شروعات میں جہاز سے یہی ریگستان پر گر گیا تھا وہ انہیں دیکھ لیتا ہے یہ گاریوں میں لگاتا رہے کہ سکیلیٹن کے بنے ہوئے راستے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ اس راستے کے اندر انٹر کر دے وارئیر تیر چلا کر انہیں آگاہ کرتا ہے جسے نیٹلی سمجھ جاتی ہے یہ سب کے سب یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ مانسٹر جو ریت کے اندر رہتا ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ نیٹلی کے کچھ ساتھیوں کو مار بھی دیتا ہے نیٹلی اور اس کے کچھ اور ساتھی ان چٹانوں کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں پر وارئیر ہوتا ہے لیکن وہ مانسٹر ان کا پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑتا ساتھی یہاں پر اور بھی کئی سارے مانسٹرز ہیں اور تب ہی ایک سپائیڈر مانسٹر آتا ہے جو نیٹلی کے اوپر حملہ کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے سب کو لگتا ہے کہ نیٹلی ماری گئی اور سب یہاں سے آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مانسٹرز ان سب کو بھی مار دیتے ہیں وہیں نیٹلی کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی زندہ ہوتی ہے وہ سپائیڈر کے جال سے اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے پر تب ہی وہاں پر سپائیڈر مانسٹر آ جاتا ہے جو اسے نگل جاتا ہے اور اس جگہ اگل دیتا ہے جہاں پر اس کے انڈے ہیں یہاں پر نیٹلی کو اپنا ایک ساتھی بھی ملتا ہے جسے لے کر وہ یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھی کے اوپر مکڑی کے زہر کا اثر بہت زیادہ ہو چکا ہے اسی لے وہ کیپٹن سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور کیپٹن نیٹلی اکیلے ہی اوپر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اس کے ساتھی کی مرتی ہو جاتی ہے ابھی بھی اس کے پیچھے سپائیڈر ہے اور جیسی وہ باہر نکلنے والی ہوتی ہے اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے وہ نیچے گر جاتی ہے اس کے ہاتھ میں جو فائل لائٹ ہوتی ہے وہ سپائیڈر کے موہ کے اندر ڈال دیتے جس سے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی طرح سے کیپٹن نیٹلی اس جگہ سے باہر آ جاتی ہے سپائیڈر بھی باہر آنا چاہتی ہے لیکن سپائیڈر دھوپ میں نہیں آ سکتی اور کیپٹن نیٹلی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو مانسٹر ہے یہ دھوپ میں نہیں آ سکتی اس کے بعد کیپٹن نیٹلی یہاں کی سب سے اوچھی جگہ پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ چاروں طرف ریگستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جس سے وہ پوری طرح سے ہتاش ہو جاتی ہے اب وہیں پر پڑے ہوئے ایک پتھر کو ریگستان کے اوپر فیکتی ہے اور تب ہی ریت کے اندر جو مانسٹر ہوتا ہے وہ بھار آ جاتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ہلکی سی بھی کمپن سے مانسٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کہاں پر ہے ساتھی ریگستان کے جو مانسٹر ہے وہ دن میں بھی حملہ کرتے ہیں اب وہ انہی راستوں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پہنستی ہے جہاں پر اسے وہ جہاز دکھتا ہے جو اس کہانی کی شروعات میں دکھایا گیا تھا یعنی کہ وہ جہاز یہاں سے کبھی آگے بڑھا ہی نہیں اور اب اسے کھانے کے لئے اور پینے کے لئے کچھ چاہیے اسی لئے وہ جہاز کے اوپر جاتی ہے اور تب ہی ہنٹر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ وہی ہنٹر ہے جو کہانی کی شروعات میں اسی جہاز سے گر گیا تھا جس نے پہلے بھی نیٹلی اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی تھی لیکن اسے لگتا ہے کہ دوسری دنیا سے آنے والی لوگ ان کے لئے خطرہ ہے اسی لئے نیٹلی اور ہنٹر کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے دونوں ہی بہت اچھے فائٹر ہوتے ہیں لیکن کسی طرح سے نیٹلی کو بندی بنا کر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ خود رہتا ہے یہ جگہ دن اور رات دونوں وقت میں مانسٹر سے پوری طرح سے سرکشت ہے اب ہنٹر نیٹلی کو اسی جگہ چھوڑ کر بھار جاتا ہے تاکہ یہاں سے نکلنے کے راستے کو دیکھ سکے اور جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیٹلی وہاں پر نہیں ہے اور تب ہی پیچھے سے نیٹلی اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اب نیٹلی اسے بندی بنا لیتی ہے اس کے بعد بھی ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے فائٹ کرتے کرتے یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور تب ہی ہنٹر کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور نیچے گھرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس ہول کے اندر جانے والا ہوتا ہے جس کے اندر سپائیڈر رہتی ہیں یعنی کہ وہ مانسٹر سپائیڈرز لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ چھوڑتا یہاں پر نیٹلی کو احساس ہوتا ہے کہ ان دونوں کو لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اسی لئے وہ ہنٹر کو اوپر کھیچ لیتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے جس کے بعد وہ ہنٹر کے ہاتھ کھول دیتی ہے ساتھی اسے کھانے کے لئے چوکلٹ بھی دیتی ہے جو ہنٹر نے اپنی زندگی میں پہلی بار کھائی تھی اور ابھی دونوں کی دونوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہنٹر بتاتا ہے کہ سامنے جو ٹاور ہے ہمیں وہاں تک جانا ہے ایک بار اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو ہم اپنی اپنی دنیا اپنے اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں دراصل دونوں کے دونوں اشاروں میں کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی بھاشائیں الگ ہیں یہ ایک دوسرے کی بھاشاؤں کو نہیں سمجھ سکتے نیٹلی ہنٹر کو بتاتی ہے کہ سامنے میری جپسی ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں اگر ایک بار ہم ان ہتھیاروں تک پہنچ جائیں تو ہم مانسٹرز کو مار سکتے ہیں ہنٹر اس کا مزاق اڑاتا اور کہتا ہے کہ تمہارے ان ہتھیاروں سے ان مانسٹرز کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سے بتاتا ہے کہ زمین کے اندر جو مانسٹر سپائیڈر ہے اس کے پاس جو زہر ہے وہ زہر سے ہم ان مانسٹرز کو مار سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں اس زہر کو حاصل کرنا ہوگا رات کو یہ سپائیڈر مانسٹر کے لیے جال بچھاتے ہیں جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیٹلی اس کا چارہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جب سپائیڈر مانسٹر اس کے پیچھے آتا ہے ہنٹر اسے ٹریپ میں فسا کر اسے مار دیتا ہے جس کے بعد یہ اس کے ڈنگ کو توڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں رات کو ہنٹر اس کے ڈنگ سے جس میں زہر ہے ہتھیار بناتا ہے تاکہ ریگستان کے نیچے والے مانسٹر کو مارا جا سکے اور ساتھ ہی اب وہ یہاں پر نیٹلی کو ٹریننگ بھی دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ہتھیار چلا سکے اگلے صبح یہ اس مانسٹر کو بہار بلاتے ہیں جس کے بعد یہ اس مانسٹر کو بڑی بہدوری سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالکہ ہنٹر اس تیر کو اس کے آنکھ میں مار دیتا ہے جس میں سپائیڈر کے وینم کا زہر ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مرتا ساتھی یہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ نیٹلی اپنی گن سے اس پر کئی گولیاں چلاتے اسے بوم سے بلاس بھی کرتی ہے لیکن اب بھی وہ زندہ ہوتا ہے ہنٹر اس مانسٹر کے سر کے اوپر تلوار کو گار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تلوار کو دباتا مانسٹر اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے ہنٹر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اب نیٹلی اس کے سر کے اوپر چڑھ کر بڑی بہدوری سے اس تلوار کو دبا دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ہنٹر اب بھی ہوش ہے اسی لئے نیٹلی اسے کھینچ کر ہنٹر ریگستان کے سفر میں آگے لے جاتی ہے لیکن راستے میں اسے ہوش آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں آگے بڑھتے ہوئے ریگستان کو پار کرتے ہیں جس کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پینے کے لئے پانی ہے کھانے کے لئے کھانا ہے جاروں طرف ہریالی ہوتی ہے ہنٹر اس جگہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ اسی جگہ سے بلونگ کرتا ہے رات کو جب ہی دونوں کی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر آگ اگلنے والا ڈریگن آ جاتا ہے جس کے آنے کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ نیٹلی کو اور ہنٹر کو کچلتے ہیں یہاں پر ہنٹر کے ساتھی آ جاتے ہیں جو ان دونوں کو بچا لیتے ہیں ہنٹر کے ساتھیوں میں ایڈمیرل بھی ہوتا ہے جو ان کا لیڈر ہے اسے پتا ہے کہ نیٹلی ان کی دنیا کی نہیں ہے اسی لئے اسے بندی بنا لیا جاتا ہے لیکن وہ ایک سولجر ہے اسی لئے وہ کیس سے باہر نکل جاتی ہے پر جلدی ایک بار پھر سے وہ ایڈمیرل کے سامنے ہوتی ہے ایڈمیرل اسے کہتا ہے کہ ہنٹر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک اچھی انسان ہو تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایڈمیرل کو اپنی بھاشا بولتے ہوئے دیکھ نیٹلی چونک جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں ہماری بھاشا کیسے آتی ہے ایڈمیرل نیٹلی کو بتاتا ہے کہ تمہاری دنیا سے پہلی بار تم ہی یہاں پر نہیں آئی پہلے بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں نیٹلی پوچھتی ہے لیکن ہم تمہاری دنیا میں آتے کیسے ہیں ایڈمیرل بتاتا ہے کہ یہاں کی جو پرانی سبیتہ تھی ان کا وگیان بہت زیادہ ایڈوانس تھا اسی لئے انہوں نے ایک ایسا راستہ بنایا جس سے وہ تمہاری دنیا میں بھی ٹریول کر سکتے تھے اور وگیان کے زیادہ ایکسپیریمنٹس کرنے کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے لیکن انہوں نے جو دوسری دنیا میں جانے کا اور آنے کا راستہ بنایا تھا وہ آج بھی جیوں کا تیوں ہے اس کے بعد ایڈمیرل نیٹلی کو سامنے ایک بہت بڑے ٹاور کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سب کے سب وہیں رہتے تھے اور وہیں سے تمہاری دنیا میں جانے کا راستہ ہے ہم اس راستے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری دنیا سے کوئی بھی یہاں پر آئے اور یہاں کے مونسٹرز تمہاری دنیا میں چلے جائیں ہم نے پہلے بھی اس ٹاور کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہمارا مشن پوری طرح سے فیل ہو گیا ہنٹر بھی ہم سے الگ ہو گیا تھا اور اب جب کی ہنٹر اور تم ہمارے ساتھ ہو تو ہم ایک بار پھر سے کوشش کریں گے اور اگلی صبح اس سب کے سب ٹاور کی طرف نکل پڑتے ہیں اور جلدی ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد نیٹلی ایک بار پھر سے اسی طرح کے پتھر دیکھتی ہے جس طرح کے پتھر اس نے اپنی دنیا میں یعنی کی ارث پر دیکھے تھے جن پر کچھ لکھا ہوا تھا دراصل یہاں پر چاروں طرف اپنے آپی الیکٹرسٹی بن رہی ہوتی ہے جس وجہ سے یہاں پر بارش اور تیز ہوای چل رہی ہوتی ہے اور اب یہاں پر ڈرائگن بھی آ جاتا ہے جس نے پہلے بھی نیٹلی اور ہنٹر کے اوپر حملہ کیا تھا یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ایڈمیرل بتاتا ہے کہ اگر ہمیں اس ڈرائگن کو مارنا ہے تو اس پل میں مارنا ہوگا جب یہ آگ اگلنے والا ہوگا ان پلوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اب ڈرائگن ان سب کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہ بھی اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن ڈرائگن کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے اور جب بار بار وہ اپنے موہ سے آگ اگلتا ہے تو یہاں پر طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اسی طرح کا طوفان ہوتا ہے جس طرح کے طوفان میں نیٹلی اور اس کے سبھی ساتھ ہی یہاں اس دنیا میں پہنچ گئے تھے یعنی کہ ڈرائگن کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور دوسری دنیا کا یعنی کی اردھ کا راستہ کھل جاتا ہے وہی نیٹلی کے سامنے ڈرائگن ہوتا ہے نیٹلی اب یہاں سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ وہ چٹان کے کنارے پر ہے اور وہ چٹان سے کود جاتی ہے نیچے اسی طرح کا طوفان ہوتا ہے جس سے وہ اپنی دنیا میں پہنچ سکتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں یعنی کی اردھ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر آرمی کی ٹیم پہلے سے انہیں ڈھونڈنے کے لئے پہنچی ہوئی ہوتی ہے وہ نیٹلی کو دیکھ لیتے ہیں اسے ریسکیو کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں پر ڈرائگن بھی آ جاتا ہے دراصل نیٹلی کے پیچھے وہ بھی کود گیا تھا اور اب وہ ہماری دنیا میں یعنی کی اردھ پر پہنچ چکا ہے وہ یہاں پر سولجرز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان سب کو ختم کر دیتا ہے نیٹلی اب بھی زندہ ہوتی ہے اس کے پاس دوسری دنیا کی ہتھیار بھی ہوتے ہیں جس سے وہ ڈرائگن کے اوپر حملہ کرتی ہے اور جب ڈرائگن آگ اگلنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیٹ کے اندر بہت سارے بومز ڈال دیتی ہے اور تب ہی بوم بلاسٹ ہوتے ہیں جس سے ڈرائگن وہیں پر گر جاتا ہے نیٹلی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے ڈرائگن کو مار دیا پر ڈرائگن اب بھی زندہ ہوتا ہے جو ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ نیٹلی کو مارنے والا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہنٹر آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر کئی تیر چلاتا ہے ڈرائگن پہلے سے بہت کمزور تھا اسی لئے ڈرائگن فائنلی مارا جاتا ہے ایڈمیرل بھی یہاں پر آ چکا ہے اور وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ دوسری دنیا کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے اور جلدی بہت سارے مانسٹرز تمہاری دنیا میں آ سکتے ہیں اور تب ہی ہمیں توفان کے پیچھے سے ایک اور مانسٹر کو ایک اور ڈرائگن کو ہرد پر آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اب یہ تینوں اسے مارنے کے لئے نکل پڑتے ہیں کیونکہ اگر اسے نہیں مارا گیا تو یہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا وہیں دوسری دنیا میں یعنی کی ہنٹر کی اور ایڈمیرل کی دنیا میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک پلیس ہو بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس کہانی کے انت میں کئی سارے سوال چھوٹ جاتے ہیں اور ان کے جواب ہمیں تب ہی ملیں گے جب اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی